بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حمرق نگر والوں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اتنا ماشاءاللہ جمعے غفیر میں نے یہ چوکتا ایلیکشن لڑ رہا ہوں لاجہ سب میں نے چوک میں اتنا رشن بھی نہیں دیکھتا اتنا ہاتھ مجھے دیکھتا یہ چودری سلامت گروپ کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی مبستگی اور آپ لوگوں کی مفاتاری ہے آج چودری صاحب ہمارے میں نہیں ہے مگر ان کا بیٹا ہمارے ساتھ بیٹا ہے اور جتنی بیلت یہ کرتا ہے اپنے اس علاقے کے لیے آپ سب کے لیے اس کا گواہ میں خود ہوں اس چٹ کے لیے انہوں نے ہمیشہ آکے دیویلپنٹ کی بات کی اسکول کی بات کی اس سڑک کی بات کی نکاسی ہے آپ کی بات کی کچھ منظوبے ہم کر سکے کچھ منظوبے ہم نہیں کر سکے بجا کیونکہ پی ٹی ایم کی حکومت نے دو سال پہلے ادم اعتماد کے ذریعے ہماری چلتی حکومت کو ہٹا لیا ایک سازش کے ذریعے ایک چلتی کامیہ حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ سارے کے سارے منظوبے جو تھے یہ اس سیاست کی نظر ہو گئے دوستو آپ کے پاس آیا ہوں کیمپین کے تھوڑا سا وقت رہ گئے دو گھنٹے باقی رہ گئے مجھے پتہ ہے آپ بہت دیر سے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں میں آپ کا تہیرل سے شتریہ نہ کرتا ہوں اس کے بعد میں نے ترمبا اور پھر چندو میں جا کے اختتام کر رہے ہیں اپنی اس سیاسی کیمپین کا الحمدللہ بھرپور طریقے سے کیمپین چلی آج بھی لوگوں نے نون لیگ چھوڑ کے ہمارے اس گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا آج بھی میں جہاں سے آ رہا ہوں کوٹ برکتری نام ہے جگہ کا فرطاللہ خان صاحب نام ہے سیاسی فیڈر کا ان کی فیملی نے آج بھی ہمارے کرشی گروپ کے اندر شمولیت کا اعلان کیا تو دوستو یہ پوری کیمپین اس انداز سے چلی لوگوں کا جو جوش ہے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ واضح ہے نون لیگ کو کوئی اور نہیں دینا چاہتا انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی جو دو دن صبح انہوں نے ڈسکس کیے یہ پہلے بھی بے ساتھ کئی تفاہ بات ہو چکی ہے اس کے لئے ہم نے کئی تفاہ کوشش بھی کی ہے پوری نہیں ہو سکی انشاءاللہ دوبارہ مقعہ ملا تو میرا بادہ ہے انشاءاللہ جو بھی ہوتا میں کروں گا انشاءاللہ ان کو پائے تکبیر پر کبھا ہوتا آپ سب سے آخری گزارش کر کے اجازت کو ہوتا ہمارے دو لیڈر جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا ہمارے دو لیڈر اس وقت جیل میں ہے سزا کٹ رہے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سلم کا فضلہ آپ نے ووٹ کے ذریعے لینا ہے پتاؤں پر دگر والوں لینا ہے آپ سب سے پہلے لینا ہے ان کو پتا ہے ان سب کو پتا ہے کہ یہ ایلکشن نفری ہو رہا ہے جو کچھ بھی ایلو کر رہے ہیں پورا سسٹم لگا رہے اکرام کے پیچھے اس کے باوجود وہ پورا میر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آج کو پاکستان کی عظام مکنے گی اور اپنے ووٹ کے ذریعے انشاءاللہ اس نظام کو قدر دے گی